پشتون تحفظ مومنٹ یا پی ٹی ایم ریاست اور حکومت کے لیے درد سر بنتی چلی جاری ہے لیکن اس درد سر کے اندر بڑا ہاتھ ریاست اور حکومت کی اپنی ناہلی اور بے وکوفانہ پولیسیوں کا ہے اگر حالیہ ریپورٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا پریس کلپ کے سامنے اتجاج ہو رہا تھا ان کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا وہاں سے اس سے پہلے ملک بھر کے اندر پی ٹی ایم نے اپنے تہیے اتجاج کی کوشش کی اس کی ریپورٹنگ میڈیا کے اندر نہیں ہوئی بہت بڑی گیدرنگز نہیں تھی لیکن جگہ جگہ پر انہوں نے اپنا اتجاج ریکارڈ کیا اتجاج کی وجہ کیا بنی ارمان لونی ایک ٹیچر اور پی ٹی ایم کی کمیٹی کا کور کمیٹی کا میمبر اور جانا پہ جانا نام لورالائی کے اندر اتجاج کے دوران قتل کر دیا گیا وہ وینہ طور پر ایک پولیس افسر نے اس کے سر پر بٹ مارا اور یہ اللہ کو پیارا ہو گیا جس کے اوپر اتجاج پھوٹ پڑے اب یہ یاد رہے کہ یہ اتجاج صرف پی ٹی ایم کے نہیں ہے اگر آپ آج کے اخبار اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیفی کے کے اندر جو بارز ہیں انہوں نے کورٹس کا عملن مکمل طور پر بائیکارٹ رکھا اور ریزولوشنز پاس کی گئیں سیبل سوسائیٹی کی دوسرے مہمران نے بھی اس کے اوپر اتجاج کیا تو اس قتل کی اوپر اور اس کی تحقیقات کے مطالبے کی اوپر ایک گروپ متحرک نہیں ہے لیکن اسی گروپ کی خبر آپ کو زیادہ بنتے ہوئی نظر آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی ایم کے معاملے کو شروع دن سے سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ لیا ہی نہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب اسلامباد پریس کلپ کے سامنے نکیب اللہ محسود اس کے قتل کے حوالے سے اتجاج جاری تھا تو اس وقت بھی ہم مقتدر حلقوں کے تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ ایشو ہماری ابزرویشن کے مطابق بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے اور ان کے جو لیجٹمنٹ گریونسز ہیں جو ان کے حقیقت میں اصل شکایات ہیں اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے اور نکیب اللہ محسود کا قتل جو ہے وہ عام قتل نہیں ہے اس وقت اس پر کان نہ دھرا گیا لیکن اس کا سیاسی استحصال کیا گیا اور موجودہ وزیراعظم امران خان نے اس وقت اس ایشو کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہوئے دوسرے سیاستانوں کی طرح کیا کہا آپ اکیل نہیں ہیں سب پاکستان آپ کے ساتھ ہے آپ کے جو مطابق ہیں سارے چیتے ہیں آپ دلے بھائی ہیں ہم پوری طرح موہر چلائیں گے یہ ضروری رہے کہ آپ میل سیٹ میں آئیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کہتے ہیں کہ پوری ادھر کی اسلام آفاد دنیا میں بھی آپ کے ساتھ مل کے بھولو کو اسلام آفاد میں انشاءاللہ آپ سے بادا کرتا ہوں اس کے ساتھ ریاست کے اداروں کی طرف سے بھی یہ پیغام گیا کہ یہ تو سب ہمارے بھائی ہیں ہم نے ان کے ایشوز اڈریس کرنے ہے اور اس وقت تک پی ٹی ایم ایک منظم جماع سال جماعت بن چکی تھی جس نے اسمبلی کے اندر اپنے دو ممبران بھی بھیجے ہیں میں منظور پشتین سے خود ملا ہوں ونڈرفل ینگ بوائی ادھر آیا تھا جو ان کی جنمنٹ ڈیمانڈز تھیں جو ایمیجیٹ ہونے والے تھیں اور وہ تو پوری بھی ہو گئی ان کی جو جنمنٹ پوائنٹس ہیں ان کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں اب ستم زریفی یہ ہے کہ ایک طرف پی ٹی ایم کے مطالبات کو سیاستدان اور ریاست کے اہلکار جو ہیں وہ جائز قرار دیتے ہیں دوسری طرف ان مطالبات کی اوپر کان نہیں دھرا جاتا تیسی طرف آپ ان کو اسمبلی کے اندر پہنچنے کی سہولت بھی مہیا کرتے ہیں لوگوں کے ووٹس لے کر وہ آئے ہیں اور ان کو کمیٹیز کا ممبر بھی بناتے ہیں دعویٹ صاحب جو ہیں وہ ہاؤس کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے ممبر ہیں لیکن بلوچستان نہیں جا سکتے دوسری طرف آپ ان کو غدار مطن کہتے ہیں اور پاکستان دشمن بھی کہتے ہیں تو یہ جو پولیسی ہے اس نے پی ٹی ایم کو بہت بڑا مواد فراہم کیا ہے اور اب جب ارمان لونی کا قتل ہوا ہے تو اس کو پی ٹی ایم نے اپنا لیا ہے اس کو ٹیکل کرنے کا کیا طریقہ ہے بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ مین سٹریم وہ ہو چکے ہیں سیاست کے دھارے کے اندر میں موجود ہیں دو قتل ہیں جس کی تحقیقات کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں ان قتلوں کی تحقیقات کرنی چاہیے مقدمات کو نپٹانا چاہیے ریاست کو اپنے فرائز پورے کرنے چاہیے اور جو لیجٹمیٹ گریوینسز ہیں جو موجودہ وزیراعظم بطور اپوزیشن کے ممبر کے مان چکے ہیں اور اپنے آپ کو کومٹ کر چکے ہیں ان کو ایڈرس کر دینا چاہیے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے ہم نے بات کو بتنگڑ بنوانا ہے اور بتنگڑ کو لال بجکڑ میں تبدیل کر کے اپنے گلے میں رسی کا پھندہ بنانا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نواب اکبر بکٹی کا قتل بھی اسی طریقے سے ہوا دیکھتے ہی دیکھتے جو لوگ اسمبلیوں کے ممبران تھے وہ پہاڑوں کی اوپر چلے گئے اور پہاڑوں کو پار کر کے دنیا بھر کے اندر پھیل گئے تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بلوچوں کی طرح باہر جا کر کیمپین کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کی منطق ڈیمانڈ کرتی ہے مطالبہ کرتی ہے کہ اس ایشو کو ریزولف کرنا چاہیے اور ہر وقت طاقت کے بلبوتہ کی اوپر لوگوں کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہم یہ جان چکے ہیں کہ جب طاقت کا بیجاہ استعمال ہوتا ہے لوگوں کی زبان بندی کی جاتی ہے تو خامخواہ نفرت پھیلتی ہے تو ہم کیوں نفرت پھیلانے چاہتے ہیں اس زمین کے اندر اور دوسرے بکھڑے ہیں جن کو نبیٹنے کی ضرورت ہے ہم یہ کہیں گے کہ اس ایشو کو ریزولف کرنا چاہیے ارمان لونی کا قتل ہو یا نکیب اللہ محسود کا قتل ہو ان دونوں ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے اور مل بیٹھ کر اس معاملے کو اتاہ کرنا چاہیے دھکے مارنے سے لوگوں کو اٹھانے سے جیلوں میں ڈالنے سے اور ان کو پاکستان مخالف کوتوں کا علاقار قرار دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا